چین سے پٹائی کے بعد مودی سرکار ایک بار پھر گیدر بھبکیوں پر اتر آئی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر عجید دوول کی پڑوسی ممالک کو دھمکیاں کہا اپنی سرزمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرزمین پر بھی لڑیں گے بھارت جنگ کو اس خطے ملے جائے گا جہاں اس کے لیے خطرہ ہوگا کہ باہر سے افغانستان میں کوئی انفلنس نہیں کر سکتا افغانستان کے لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں ان کی وہ باہر سے انٹیفیرنس کبھی کامیاب ہوتی نہیں ہے افغانستان اور پاکستان جو بھی افغانستان کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کرے گا خشاک ہیں بھارت افغانستان کو پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کرے گا لیکن پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے افغانستان جو چاہے گا اس کی سپورٹ کریں گے وزیراعظم عمران خان کا تجارتی فورم سے خطاب کہا پاکستان کی کوشش ہے افغانستان میں سیس وائر ہو تشدد کم ہو اور امن آئے مریم بی بی صاحبہ کا جو سپیچ تھا لانت سے شروع اور لانت پر ختم ہوا شیم 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 ایک شیم سپیچ یہ لوگ الیکشن ہارنے کا غصہ اتار نے بلوچستان آگئے مریم نواز کی تقریر لانت سے شروع اور لانت پر ختم ہوئی ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی کی پریس کانفرنس بولے حکومت سے کیے گئے معاہدے کو نظر انداز کیا گیا جس آئین کی بالدستی کی بات کی جا رکھی ہے اسی آئین کو سبوتاج کیا گیا پی جی ایم کے کراچی اور گجرہ والا جلسوں میں ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلا گیا اداروں کے خلاف حرزہ سرائی قومی سیاسی جماعت کا خاصہ نہیں ہو سکتی سالے بھتانی یار محمد رند اور ظہور بلیدی نے بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن تحریک کے خلاف قرارداد جمع کرا دی کہا پی ڈی ایم کا واویلہ الیکشن میں شکست کی بھڑاس نکالنے کے سوا کچھ نہیں فرانس کے جو صفیر ہیں اسلام آباد ان کو ہم نے طلب کیا ہے دفتر خارجہ آج ہی طلب کیا ہے اور ہم انہیں دیماش بھی کریں گے فرانس سیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر پاکستان کا احتجاج فرانس کے صفیر کی دفتر خارجہ طلبی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آئندہ ماہ اوائی سی جلاس میں گستا خانہ مواد کے خلاف قرارداد پیش کریں گے کل ملک بھر میں کشمیریوں پر مظالم کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے گا ستائیس تاریخ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا جائے گا اور دفتر خارجہ میں ہم نے ایک پروگرام بھی ایک ہم اوگنائز کر رہی ہے اسلام مخالف مواد پر پابندی لگائی جائے وزیر آزم عمران خان نے فیس بک کے سربراہ سے مطالبہ کر دیا مارک زکربرگ کے نام خط میں وزیر آزم نے لکھا فیس بک پر اسلام مخالف مواد نفرت اور انتہا پسندی کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف نفرت انگیز پیغام کے مکمل پابندی ہونی چاہیے نیب کا کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے تعلق نہیں مفرور یا اشتہاری ملزمان کے گرفتاری کے لیے قانون کے مطابق اعتماد کی جائیں گے چیرمن نیب جاوید اقبال نے واضح کر دیا کہا بدنوان ناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا پاکستان میں کرونا کے وار جاری چوبیس گھنٹے میں مزید سات سو سات افراد متاثر ہوئے ایکٹیف کیسز کی تعداد دس ہزار سات سو اٹھاسی ہو گئی عوام ایسو پیس پر عمل درامت کریں ورنہ سخت اقدامات مجبوری بن جائیں گے وزارت قومی صحت نے خبردار کر دیا کراچی کے نالوں کی لمبائی اور چڑھائی کو ماسٹر پلان کے مطابق رکھا جائے گا نالوں کے اطراف تجاوزات ہٹائی جائیں گی وزیرالہ سنت کی ذریعہ صدر سبائی کارڈنیشن کمیٹی کا اجلاس کور کمانڈر کراچی لیپرینر جنرل ہمائیوں اور وفاقی وزیر اسد عمر بھی شریک گندم کے کاشتکاروں کے لیے خوش خبری اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی امدادی قیمت میں دو سو روپے اضافے کی منظوری دے دی امدادی قیمت چودہ سو روپے سے بڑھا کر سولہ سو روپے فیمن مقرر کر دی گئی آجے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کوئٹا میں تندور مالکان کی ہرطال پانچوے روز جاری تندور مالکان اور زلہ انتظامیہ کے درمیان اب تک قیمت فکس نہ ہو سکی تندور بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ملک کی پہلی جدید ترین الیکٹرک ٹرین پٹری پر روان دوان لہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین کے پہلے روز بڑی اتعداد میں شہریوں کا ٹرین میں سفر رہنمائی نہ ملنے اور آپریٹنگ سسٹم اپ ڈیٹ نہ ہونے کے باعث لوگوں کو مشکلات